سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا شرمناک واقعہ روسی صدر کا سخت رد عمل مسجد کا دورہ کیا اور قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا روس کے صدر ولادہ میر پیوٹن نے سویڈن میں حکومت کی جازت پر عیدالعظہ کے دن قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد داغستان میں ایک مسجد کا دورہ کیا اور قرآن پاک کو سینے سے لگائے رکھا غیر ملکی خبر رسائے دارے کی رپورٹ کے مطابق ولادہ میر پیوٹن نے جمہوریہ داغستان میں مسجد کے دورے کے دوران مذہبی رہنماوں سے ملاقات بھی کی اس واقعے پر صدر پیوٹن نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی مضمت کی اور کہا کہ روس میں قرآن پاک کی بے حرمتی جرم ہے اگر اس طرح کا اقدام روس میں سرزت ہوتا تو سزا دی جاتی میڈیا رپورٹ کے مطابق صدر ولادہ میر پیوٹن نے سویڈن میں پیش آنے والے واقعے کے اگلے دن مسجد کا دورہ کیا تھا